تو اس میں جو آپ کو کوئیس دیا جائے گا آج ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ نے کوئیس آن لائن جو ہے وہ کس طریقے سے سالف کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اوپن کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کونیکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اور پاسورڈ آئی ڈی لگانے کا طریقہ کیا ہوگا وہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے تو آپ یہ ٹیمز میں دیکھیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ لیفٹ کارنر پہ یہاں پہ آ رہا ہے ایپس لکھا ہوا آپ اس کو کلک کریں گے جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گی آپ کے پاس کچھ ونڈو یہاں پہ سرچ بار میں ہم لکھیں گے ایم سی کونیکٹ یا ایم کونیکٹ ٹھیک ہے تو جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایک منڈو اوپن ہوتی ہے اس کو ہم اوپن کریں گے چونکہ یہ میرا پہلے سے لاغن ہے تو آپ کو پہلے ٹیمز والے آئی ڈی سے لاغن کرنا ہوگا اور اس کے بعد جو ایل ایم ایس کا یوزر نیم ہوگا اور پاسورڈ ہوگا جو آپ کو دیا جائے گا ابھی آپ کو نہیں دیا گیا اس سے آپ لاغن کریں گے اور اس سے لاغن کر کے پھر آپ جو اپنا ایل ایم ایس ہے اس کو سٹارٹ کریں گے یہ جتنے بھی آپ کے کوئیز ہوں گے اسائیمنٹس ہوں گی یا ایکٹیوٹیز جتنے بھی ہوں گی وہ آپ اسی ایل ایم ایس کے اوپر کریں گے تو کوئیز جو ہے ہم آن لائن کس طریقے سے کریں گے ابھی ہم وہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے جو کورس ہوں گے وہ یہاں پہ شور ہو رہے ہوں گے جیسے اگر آپ ٹین کلاس میں ہیں تو یہ ٹین کلاس یہاں پہ شور ہے میٹس کو ہم اوپن کریں گے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اناؤنسمنٹ کے نیچے جو ہے نا آپ کی کوئیز آ رہے ہوں گے جو آپ نے کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اب وہ کوئیز جو ہے وہ اس کا کوئی آ آ سکیجول راکھ لیں گے یعنی کہ ویک میں ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ اور اسی طرح اسائیمنٹس بھی اور اسی طرح جو اسیسمنٹس ہیں اور جو ٹیسٹ ہیں وہ سب کچھ ہدھر ہی ہوگا ٹھیک ہے ابھی اس کو ہم یہاں سے اس کا رول چینج کر لیتے ہیں اسا سوڈنٹ جو ہے وہ ہم اس کو کرتے ہیں سال اب یہ مہد کوئیز ہے مہد کا جو یہ کوئیز ہے یہ میں نے جو یہ کوئیز ہے یہ میں نے بنایا تھا یہ اس میں ٹائم ہوگا آپ کے پاس کہ اس ٹائم کے اندر اندر آپ نے کرنا ہوگا اس کوئیز کو اگر آپ کو ہم مطلب ایک دن کا ٹائم دے دیں گے جس ٹائم پہ آپ فری ہوں آپ ایٹ کے ارام سے اس کو سال کر سکتے ہیں گھر میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ کوئیز کچھ اس طریقے سے ہوگا اب یہ دیکھیں میں نے ایک پیچ پہ دو کوسٹنز جو ہے وہ ایٹ کیے میں یعنی کہ ایک ایک پیچ پہ دو دو کوسٹنز ٹوٹل یہ دس نمبر کا کوئیز ہے ٹوٹل ٹین کوسٹنز ہوں گے اس میں اور میں نے اس کا ٹائم ففٹی فائی منٹس رکھا تھا لیکن چونکہ آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے تو ہم نے کافی ٹائم بیچ میں وہ پہلے اس میں سکپ ہو گیا تو آپ یہ رائٹ پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کا ٹائم ڈیوریشن بھی چل رہا ہوگا اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر اندر آپ نے اس کو اس کو کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ذرا سٹینڈر فارم آف کواڈیٹک ایکویشن اس کواڈیٹک ایکویشن کی جو سٹینڈر فارم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے اے ایکس کیر پلس بی ایکس پلس سی اس ایکول ٹو زیرو اب آپ نے اس پہ ٹک کر دیا تو آپ اپنا آنسر بھی چیک کر لیں کیا آپ کا آنسر صحیح ہے یا غلط ہے تو آپ یہ دیکھیں گے رائٹ سائٹ پہ تو یہاں پہ بھی ٹک ہو گیا کہ پہلا کوسٹن جو تھا اس کا آنسر آپ کا ٹھیک ہے اور نیچے بھی اس کے کوسٹن کے نیچے لکھا وہا گیا ہے کہ آپ کا آنسر صحیح ہے اسی طرح کوسٹن کے نمبر ٹو پہ ہم جائیں گے یہ جو سٹینڈرڈ کوارڈیٹک ایکویشن ہوتی ہے اس میں کتنی ٹرمز ہوتی ہیں یہ کوسٹن ہے تو اگر آپ دیکھیں گی تو اس میں یہ فسٹ ٹرم ہے یہ سیکنڈ ہے اور یہ تھرڈ ہے تو اس میں تین ٹرمز ہیں تو یہاں پہ ہم ٹری پہ کلک کریں گے اور چیک کریں گے تو لکھا وہاں آگیا ہے یہ نہیں کہ آپ کا آنسر صحیح ہے اب اس پیج پہ جو دو ایم سی کیوز تھے وہ ہم نے سالف کر لیے اب ہم نیکس پیج پہ جائیں گے ٹھیک ہے نیکس پیج پہ کوسٹن نمبر ٹری اور ٹور ہے ہمارے پاس the number of methods to solve a quadratic equation is quadratic equation کو solve کرنے کے کتنے methods ہوتے ہیں یہ آپ نے unit number one میں پڑا ہوگا تو تین methods ہوتے ہیں آپ اس کو چیک کریں گے پھر تو یہ آپ کا آنسر جو ہے یہ correct ہے مطلب یہ آپ کا آنسر صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیں آپ تو کوسٹن نمبر ٹری پہ ٹک ہو گیا مطلب یہ آپ کا آنسر ٹھیک ہے اس کے بعد کوسٹن نمبر فور ہے two linear factors of یہ جو equation ہمیں دی گئی ہے اس کے linear factors کون سے ہوں گے تو یہ آپ جو اس طرح کے questions ہوں گے اس کو آپ rough page پہ solve کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا ہوگا تو اس میں ہمیں factorize کرنا ہوگا minus seven minus eight minus fifteen ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس کا آنسر یہ ہوگا اور یہاں سے ہم اپنا آنسر چیک کر لیں گے تو یہ بھی ہمارا آنسر جو ہے وہ صحیح ہو گیا اب اس page پہ دو questions تھے ہم نے دونوں question solve کر لیے اب ہم next page پہ جائیں گے جب ہم next page پہ جائیں گے تو question number five اور six ہے ہمارے پاس اس کو ہم solve کریں گے sum of the cube root of unity is cube roots جو آپ نے پڑے تھے ٹیک ہے اس کا sum کیا ہوتا ہے cube roots جو ہوتے ہیں اس کا sum کیا ہوتا ہے تو ہم اس پہ zero پہ کو select کر کے چیک کرتے ہیں یہ ہمارا آنسر اس میں صحیح ہو گیا اسی طرح question number six ہے product of cube root of unity product جو ہے وہ one ہوتا ہے لیکن ہم اس کو minus one کر دیتے ہیں یعنی کہ ایک آنسر ہم غلط کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا آجائے گا wrong answer please try again مطلب یہ کہ آپ نے جو ٹک کیا یہ غلط تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گی right side پہ تو یہ six number میں red ہو گیا مطلب یہ آنسر آپ کا غلط ہے اس کے بعد question number seven اور eight پہ جائیں گے next page پہ b square minus four ac is less than zero اگر b square minus four ac جو ہے وہ zero سے چھوٹا ہو یعنی کہ zero سے کم ہو تو اس میں جو roots ہوں گی ax square plus bx plus c کی وہ کیا ہوں گی تو وہ ایسی صورت میں جو roots ہوں گی وہ imaginary ہوں گی تو ہم یہ اس پہ ٹک کر کے اس کو چیک کریں گے پھر تو اسے آپ دیکھیں یہ آنسر آپ کا ٹھیک ہے اسی طرح b square minus four ac is greater than zero b square minus four ac zero سے بڑا ہے تو ایسی صورت میں جو roots ہوں گی وہ کیا ہوں گی وہ irrational ہوں گی تو irrational پہ ٹک کر کے ہم چیک کر لیں گے کہ ہمارا آنسر صحیح ہے یا غلط ہے تو ہمارا آنسر صحیح ہے ٹھیک ہے اب یہ eight questions ہو گئے ہمارے اب ہم next page پہ جائیں گے اور اس میں ہمارے پاس دو questions ہیں question number nine اور question number ten یہ last two questions ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ time چل رہا ہے ہمارے پاس 29 minutes باقی ہیں اس کو solve کرنے کے لیے ٹھیک ہے the nature of roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to zero is determined by اب یہ جو nature of roots ہے یہ جو quadratic equation دی گئی ہے اس کی جو nature of roots ہے وہ کیا ہوگی وہ discriminant ہوگی اس کو ہم چیک کریں گے تو یہ بھی ہمارا آنسر صحیح ہوگی ہے اسی طرح discriminant کیا ہوگا اس quadratic equation کا وہ b square minus 4 ac ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ بھی ہمارا آنسر ٹھیک ہوگی ہے تو ابھی جو 10 questions تھے وہ ہم نے solve کر لیے time میں نے زیادہ اس لیے رکھا تھا کیونکہ ہمارے period کا time 40 minutes ہوتا ہے میں نے 55 minutes کا time رکھا تھا اس میں کچھ ہم نے late start کیا تھا اس کو تو ابھی ہمارے پاس 28 minutes ابھی باقی ہیں تو اب جب آپ یہ سب کچھ کر لیں گے تو آپ finish attempt پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس آپ کے marks شو ہو جائیں گے کہ question number one میں آپ کا ایک number ہے two میں بھی ایک ہے three میں بھی ایک ہے اس طرح ہم نے ایک غلط کیا تھا question number six تو اس میں آپ کا zero number ہے ٹھیک ہے اسی طرح پھر جب آپ یہ کر لیں گی اگر تو آپ اس result سے مطمئن ہیں تو آپ جائیں گی submit all and finish پہ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو return to attempt پہ جائیں گے اور دوبارہ سے solve کریں گے تو ہم return to attempt پہ نہیں جائیں گے ہم جائیں گے submit all and finish پہ جب ہم اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہمارا result شو ہو جائے گا یہ quiz آپ نے کب start کیا بارہ چالیس پہ اور یہ quiz finish ہو چکا ہے اور آپ نے اسے چھ منٹ میں ختم کیا اس quiz کو اور آپ کے جو marks ہیں وہ کتنے ہیں وہ nine out of ten ہیں یعنی کہ 90% marks ہیں آپ کے اس میں اور جو آپ کا جتنے بھی آپ نے question solve کیا ہوں گے وہ یہاں پہ سارے نیچے show ہو جائیں گے مطبع اس میں اگر ہم نے غلط کیا تھا وہ دیکھیں یہ question number six جو ہم نے غلط کیا تھا ہوئی ہے اور باقی جو remaining ten questions ہیں ہوئی ہیں تو اس طریقے سے یہ جو quiz ہے آپ اس کو solve کریں گے ابھی یہاں پہ آپ کی جتنی بھی activities ہوں گی یعنی کہ جو آپ کی assessment ہوگی quiz ہوگا یا پھر assignment ہوگی یا پھر test ہوگا یا grant test ہوگا وہ یہی پہ آپ کو show ہوگا جیسے یہ dashboard پہ ہم جاتے ہیں تو dashboard میں اگر آپ دیکھیں میں ایک منٹ اس میں جو role ہے وہ change کر لوں ابھی اگر آپ dashboard پہ دیکھیں تو یہاں پہ class 10 لکھا ہو ہے آپ کو simple اپنی class میں جانا ہوگا اور اپنے subject میں جس subject کو آپ open کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سب کچھ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر کوئی آپ نے کرنا ہے تو اس کو open کریں گے اور اس کو open کر کے آپ یہاں پہ click کریں گے اور یہ start ہو جائے گا تو اس کے بارے میں کچھ اگر آپ کے question ہے تو وہ ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس آواز آ رہی ہے آپ کو میری سر یس سر جنہوں نے late join کیا ان کو میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں ہمیں کیا کرنا ہوگا آپ teams میں ہی جائیں گے یہ teams میں جب آپ یہاں پہ دیکھیں گے جہاں پہ میرے ماؤس کا کرسر ہے left side پہ apps لکھا ہوتا ہے آپ apps پہ کلک کریں گے apps پہ کلک کر کے simple یہاں پہ mc لکھیں گے mc m connector یہ یہ اگر یہ دیکھیں آپ ییلو والا جو آئیکن ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو میرے پاس یہ already open ہے اس وجہ سے یہ direct open ہو جائے گا otherwise آپ کے یہاں لکھائے گا add تو آپ اس پہ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد پہلے آپ جو teams کا آپ کی teams کا username اور password جو آپ کو دیا گیا تھا وہ آپ مطلب اس سے login ہوں گے اور اس کے بعد پھر جو lms کا id اور password ہوگا اس سے آپ login ہوں گے ایک دفعہ آپ ہو جائیں گے تو بار بار آپ کو دوبارہ سے نہیں کرنا پڑے گا جیسے یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے open کیا ہے تو یہ خود بخود ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ اپنی کلاس میں جائیں گے یہ maths ہے اس کلاس میں آپ جائیں گے اور course میں جائیں گے جونسہ course ہے آپ کا سبجیکٹ ہے جس کا آپ کوئی اسیسمنٹ سالف کرنا چاہا رہے ہیں تو وہ آپ کو announcement کے نیچے یہاں پہ شو ہوگا اب یہ ہم نے چونکہ ابھی میت کو اس start کیا تھا تو اس کو میں open کر لیتا ہوں اور اس کو open کرنے کے بعد اس کو اس کو رول کو ہم change کر لیں as a student پہ چلے جائیں continue the last attempt ابھی ہم اس کو ایک دفعہ پھر attempt کر لیتے ہیں جنہوں نے late join کیا ان کے لیے یہ اب پویس جو ہوگا اس کی ساری detail یہاں پہ شو ہو رہی ہوگی right side پہ اس میں 10 questions ہیں ہمارے پاس time جو ہے وہ 23 minutes remaining ہے اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو time تھوڑا زیادہ دیا جائے گا اور attempts بھی تھوڑی زیادہ دی جائیں گے تاکہ اگر شروع میں آپ کو مسئلہ آ رہا ہو تو آپ اس کو بار بار solve کر سکیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے simple ڈک کرنا ہے جیسے یہ اب standard form of quadratic operation یہ ہوتی ہے اور ساتھ ہی آپ نے check بھی کر لینا نیچے check لکھا ہوتا ہے کیا آپ کا انصر صحیح ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے اسی طرح number of times کتنی ہوتی ہیں quadratic equation میں 3 ہوتی ہیں ساتھ ہی آپ اس کو check کر لیں تو آپ کا انصر صحیح ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ next page پہ جائیں گے ٹھیک ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں اب یہ question number 3 اور 4 ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس میں number of methods کتنے quadratic equation کو solve کرنے کے 3 methods ہوتے ہیں اس کو آپ check کر لیں کہ آپ کا انصر صحیح ہے یا غلط ہے اسی طرح linear factors اس کے factors کیا ہوں گے اس کو آپ ایسے questions جس کو solve کرنا پڑے گا اس کو آپ rough page پہ solve کر کے دیکھ لیں کہ اس کا انصر کیا ہوگا اس answer کو پھر آپ یہاں پہ ٹک کر دیں گے جیسے یہ اس کے factors اگر ہوں گے تو minus 7 minus 8 ہوگا یہ والا ہوگا تو check کر لیں آپ کا انصر وہ صحیح ہے ٹھیک ہے پھر آپ next page پہ جائیں گے یہاں پہ یہاں پہ sum of cube roots of unity sum of cube roots کیا ہوتا ہے جو sum ہوتا ہے cube roots کا وہ کیا ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو check کر لیں گے ٹھیک ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ right پہ دیکھیں گے تو یہ آپ کے جو green ہو رہے ہیں اور ٹک ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ question آپ نے صحیح کی ہیں اسی طرح product cube root of unity کیا ہوتا ہے product cube root of unity one ہوتا ہے اس کے بعد ہم next پہ جائیں گے یہ question number 7 اور 8 ہے اس میں ہے 20 square minus 4ac is less than zero اگر ہوگا تو اس میں جو roots ہوں گی وہ کیا ہوں گی تو اگر یہ less than zero ہوگا تو roots imaginary ہوں گی اس کو بھی چیک کر لیں آپ یہ ہمارا answer صحیح ہے اور اگر یہ greater than zero ہوگا 20 square minus 4ac اگر greater than zero ہوگا تو roots irrational ہوں گی اس کو بھی آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی تک ہم نے 8 questions solve کی ہیں اور وہ صحیح ہیں اب ہم next page پہ جائیں گے اور last two questions جو ہے وہ ہم غلط کریں گے تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے the nature of roots nature of roots کیا ہوتی ہیں یہ discriminant ہوتی ہیں اس کو ہم یہ synthetic کر دیتے ہیں یہ غلط ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اسی طرح discriminant اس کا 20 square minus 4ac ہوتا ہے لیکن ہم اس کو change کر دیتے ہیں یہ والا question number 10 بھی ہمارا غلط ہو گیا پھر آپ نے یہاں پہ finish attempt پہ کلک کرنا ہوگا جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک marks sheet open ہو جائے گی جس میں آپ کو پتا چلے گا question number 1 میں آپ کا ایک number 2 میں ایک ہے 3 میں ایک ہے اسی طرح آپ 9 10 میں 0 ہے کیونکہ وہ ہم نے غلط کی ہیں اگر آپ right side پہ دیکھیں گے تو یہ بھی 0 ہے 9 اور 10 red ہوا ہو ہے تو اس کا مطلب ہے یہ غلط ہے اگر آپ چاہیں تو آپ دوبارہ solve کرنا چاہ رہے ہیں تو return to attempt پہ کلک کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں نہیں بس اب ہم نے ختم کرنا ہے تو submit all and finish پہ آپ کلک کریں گے جب تو جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا result show ہو جائے گا پورا ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 80% مارس ہیں کیونکہ دو questions ہم نے خود غلط کی ہیں اور 6 minutes پہ ہم نے یہ کوئی solve کیا ہے اور جو غلط ہیں وہ بھی اور جو صحیح ہیں وہ بھی یہاں پہ show ہو رہے ہوں گے یہ ہم نے 9 اور 10 کو غلط کیا تھا وہ یہاں پہ show ہو رہا ہوگا اور یہاں پہ آپ finish پہ کلک کر دیں گے تو یہ آپ کا قویز جو ہے یہ ختم ہو جائے گا تو اس سے related اگر آپ کا کوئی question ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں سر یہ exam میں یا صرف آپ سمجھا رہے ہیں نہیں اس کا اس طریقے سے ہوگا کہ آپ کے آپ سے جتنے بھی قویز ہوں گے assignments ہوں گی assessments ہوں گی وہ آپ یہیں پہ دیکھیں گے وہ جو اتنی بھی ہوں گے یہ براوزر پہ بھی open ہو جائے گا اور آپ کی teams میں بھی open ہو جائے گا دونوں جگہ پہ open ہوگا ٹھیک ہے تو دونوں طریقے سے آپ کو guide کر دیا جائے گا اگر تو آپ لنک سے open کرنا چاہیں براوزر میں تو وہاں پہ بھی open ہو جائے گا otherwise teams پہ کیسے open ہوگا میں آپ کو دوبارہ بتاہ دیتا ہوں جنہوں نے ابھی join کی ہے اب یہ دیکھیں یہ teams open ہے میرے پاس میں جاؤں گا دیکھیں یہ جو ہے exam تو آپ کا page پہ ہوگا نا جو proper sheet ہوتی ہے اس پہ ہوگا لیکن ابھی جو ہماری online classes ہو رہی ہیں اس میں جو آپ کا quiz ہوگا جو assessments ہوں گی جو tests ہوں گے وہ سارے lms پہ ہوں گے جب آپ کا session end ہو جائے گا تو ایک result آپ کا compile ہو جائے گا جس میں یہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ میرے اس quiz میں اتنے تھے اس test میں اتنے تھے اس assessment میں اتنے تھے ابھی میری اس سبجیکٹ میں total percentage یہ بن رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کا یہ automatically marking ہوتی جائے گی جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایک quiz بتایا ہے تو اس پہ automatically marking ہوگی اور آپ کو at the end of session آپ کو idea ہو جائے گا کہ میری تیاری کتنی ہے آپ نے اس میں کچھ بھی rocket science نہیں ہے بہت easy ہے آپ اگر براوزر میں اس کو open نہیں کرنا چاہتے لنک سے تو مسئلہ نہیں ہے آپ اپنی teams میں ہی جائیں گے یہاں پہ apps لکھا واہ رہا ہوتا ہے آپ apps پہ کلک کریں گے یہ پیج open ہوگا اس میں آپ mc لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ mc connect کے نام سے yellow color کا جو icon ہے اس پہ آپ کلک کریں گے چونکہ میرے پاس open ہے already تو یہاں پہ یہ open لکھا واہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کے پاس add لکھا واہ رہا ہوگا تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ نے دو دفعہ login کرنا ہوگا start میں ایک دفعہ پہلے teams والے ڈی سے login کریں گے password سے اور اس کے بعد lms والا جو ڈی اور password ہے اس سے login کریں گے تو یہ پیج open ہوگا اب جو lms کا ڈی اور password ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا ہر student کو کچھ دنوں میں ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو open جب ایک دفعہ کر لیں گے تو بار بار آپ کو اس کو open کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی پھر آپ اپنی کلاس میں جائیں گے اپنے اس course میں جائیں گے جس course کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو جتنی بھی announcements ہوں گی quizzes ہوں گے assessments ہوں گی وہ یہاں پہ show ہو رہے ہوں گے تو ابھی اس میں میں نے ایک quiz بنایا تھا math کا جو ابھی ہم نے solve کی ہے تو وہ دیکھیں اگر آپ تو وہ یہاں پہ show ہو رہے ہیں اور اس کو یہاں سے آپ start کر سکتے ہیں re attempt کو اس پہ کلک کر کے آپ اس کو دوبارہ سے بھی start کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح یہ جو method ہوگا online جو ہمارے test ہوں گے جتنے بھی اس کے لئے اب اس میں ایک point اور بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے long questions ہوتے ہیں وہ آپ کس طرح solve کریں گے اس کے لئے یہاں پہ ایک اور مطلب آپ کو display ہو جائے گا کہ یہ ہمارا lengthy test ہے آپ اس پہ click کریں گے اس پہ test upload ہوا ہوگا وہ test آپ page کے اوپر کر کے اس کی picture لے کے یہیں پہ آپ اس کو upload کر دیں گے تو اس کی marking جو ہے وہ پھر ہم یہاں سے کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ نے lms پہ کرنا ہے جس طرح آپ teams کو use کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو teams کی طرح یہ بھی teams کے اندر یہ cap ہے جو lms کے طور پہ یعنی کہ جس میں آپ جتنی بھی آپ کی online assessments کوئی test وغیرہ ہوں گے وہ اس کے اوپر ہوں گے تو ابھی کسی اور کا کوئی question ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے ہاں یہ آپ موبائل سے download نہیں کریں گے یہ آپ teams کے اندر ہی جائیں گے جب آپ teams کے اندر جائیں گے یہ apps لکھا وہاں آ رہا ہے اس میں آپ mc لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ m connect آ جاتا ہے یہاں سے open کر لیں گے اس کو اگر آپ teams میں open کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ ایسے open کرنا چاہ رہے ہیں براوزر میں تو اس کے لئے آپ کو جو ایک لنک دے دیا جائے گا وہ لنک آپ براوزر میں خالی اس پہ کلک کریں گے تو آپ خود با خود اس پہ چلے جائیں گے یہ جیسے ابھی میں نے براوزر open کیا ہے تو اس میں براوزر میں بھی open ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اب یہ براوزر میں open ہو گیا تو اگر آپ براوزر میں کرنا چاہیں گے تو خالی لنک پہ کلک کریں گے اپنا username اور id اور password جو بھی ہے وہ دیں گے lms کا وہ الگ سے ہوگا وہ آپ کو دیا جائے گا اس سے آپ login کر لیں گے تو ابھی میں چونکہ یہاں پہ class 9th اور 10th لے رہا ہوں تو میرے پاس یہ دو classes شو ہو رہی ہیں اور math لے رہا ہوں تو math شو ہو رہا ہے آپ کے پاس آپ کی class شو ہو رہی ہوگی اور جتنے subjects ہوں گے وہ شو ہو رہے ہوں گے جیسے اگر آپ math لے رہے ہیں bio english chemistry physics وہ سب شو ہو رہے ہوں گے ٹھیک